دو لاکھ ساٹھ ہزار رپے اس والے بچے کی ڈیوانڈ ہے نم نیچ کیا ہے یہ دو دانت ہے اس کی بھی دو لاکھ ساٹھ ہزار ہے یہ بھی دو دانت ہے یہ بچہ ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار اندھی میں دو ساٹھ ہے شہزار بھائی کیا ڈیوانڈ ہے اس کی ساڑھے تین لاکھ رو بے ڈیوانڈ کہہ رہے ہیں شہزار بھائی شہزار بھائی ڈنڈی آج رو ہے یہ بھی دو دانت ہے وہ بھی آپڈ ہیں دو ساو نمبر 0216 690 2767 Jeanne یہ شہزار بھائی کی نمبر ہے آہ بچہ میں ٹکنی رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں بزن میں یہ دقیقاً چھاٹے پانچ میں نے چلیے فرینڈ یہ شہزار بھائی کی نمبر میں نے دیا آپ کو یہ تینوں بچڑے شہزار بھائی کے پاس ہیں باکھی جو بھائی جو انٹرسٹ ہوں وہ شہزار بھائی کے دیے میرے شہزار بھائی سے پرنٹ اچھا ہے اس کا کیا اپنا جمانڈ؟ دو لکھ نموی ازار اس بچے کی ڈیمانڈ ہے دوڑن دے دانتوں میں دو ہے وزن میں تقریباً شارمن اوپر ہے ساڑھے چار من تک ہو جائے دو لکھ نموی ازار ڈیمانڈ ہے ڈیو نمبر رہو 0319 068 068 83 88 83 88 حفیظ بھائی کے پاس ہے یہ جانور حفیظ بھائی کے نمبر میں نے دیا جانور انگیر چھیک کر آ دیا ہے باقی جو انٹرسٹڈ بھائی ہیں وہ فیظ بھائی سے گونٹ کریں آ کے چلتے ہیں یہ ڈیمانڈ ہے یہ دوزار چوبیس کے بچے ہے گلابی جلد کے اندر ہے اس کی جلد گلابی ہے دو لکھ دیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اور بھائی کہہ رہے کہ یہ چوبیس پہ لگے گا جا کے کوئی نمبر 0308 901 901 318 یہ بھائی کا نمبر میں نے دیا ہوگا ہے انٹرسٹڈ بھائی اور جے کے نمبر پر پڑھا ہے کوڑ نہیں ہے بچے میں دو لکھ بیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے دو دانت بچے ہے اسی پربانی کا ہے دو بیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اور وزن میں چار منو ہے یہ فیاض بھائی کے باز ہے فیاض بھائی کا نمبر میں دیتا ہوں وہاں کو 0303 936 936 فیاض بھائی کا یہ نمبر ہے یہ جانور ہے باقی جو انٹرسٹڈ بھائی رہوں وہ فیاض بھائی سے کونڈاکٹ کریں یہ چار من کا بچہ ہے اور دو بیس ڈیمانڈ ہے کافی بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ اکرم بھائی ایک لاکی رینج کے اندر جانور چاہیے قربانی کا تو ایک لاکی رینج کے اندر اس طفحہ قربانی کا جانور بہت مشکل ہے پچاس سے ستر ہزار پر من عام جانور کا جو انہیں چل رہا ہے منی ہوگا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جانور آپ کے سامنے ہیں تو یہ میں جو آپ کو آئیڈیا ہم دے سکتے ہیں دو بیس مانگ رہا ہے تو یہ ایک اسی بھی آ جائے گا ہو سکتا ہے ایک روے پر دیل ہو جائے دس بیس ہزار میں اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں یہ لاٹ کا مال ہے یہ دیکھیں چینہ پرنڈ کے اندر ہے بزر میں یہ تقریباً تین من ہو گئے انہوں نے تین من تین من اس میں اوپر نہیں ہے سات جانور ہیں یہ یہ دیکھیں چلیں یہ ڈیل ہو گئی ہے ایک لاکھ ستر ہزار پوٹھے کی مانگ رہے تھے یہ تین ساڑھے تین من سے لے گئے تقریباً جانور ایسے جو چار من تکے ہیں یہ سب کا ڈیل ہو گئی ہے ایک ہی بھائی نے یہ نو دس جتنے بھی بچڑے ہیں ان کی ڈیل ہو چکے ہیں یہ پک گیاں چلوں تو مزید آگے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تین سے چار من کا بچھا ہے ساڑھے تین سے چار من کے اس میں ہیں بچڑے پرنڈ بھی اس کا چینہ آم سپ جنڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہی ایک لاکھ ستر ہزار کے حساب سے اور پوٹھے کے حساب سے ڈیل ہو گیا ہے ان میں کچھ ہلکے جانور ہیں اور پھر کچھ ان میں جو ہے کچھ کچھ وزنی بھی ہے کلر بھی تنا خاص نہیں ہے کافی دوست مجھے کہتے ہیں کہ اکرام بھا یہ ایک لاکھی رینج والا جانور ایک لاکھی رینج والا جانور آپ کو ایک من ڈیڑھ من کے اندر اگر میٹ ویٹ میں ہوگا تو آڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا تو وہ مسامن سے ہی باہر ہوگا اس کے ریٹ جو ہے بہت اوپر چلے ہیں تو آگے چلتے ہیں یہ بلیک بچہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سے چوبیس پہ تیار ہوگا جا کے بچہ کا فیز دیکھیں چھوٹے فیز کے اندر ہے اور بہت اکرام بھائی کے پاس ہے اصل میں اکرام بھائی سے میں نے رابطہ کیا ہے لازٹ منڈی کی جو ویڈیو تھی اس میں اکرام بھائی کے پاس جو بچھڑے تھے بہت اچھے بچھڑے تھے کافی دوست نے مجھ سے بھی کنٹیکٹ کیا کہ اکرام بھائی کا نمبر بن جا رہا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اکرام بھائی نے کہا ہے کہ وہ جانور منڈی کے اندر ہی سہل ہو گئے تھے تو میں کیا جواب دیتا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے وہ نمبر من تھا باقی یسی کوئی بات نہیں ہے یہ چیک کریں بچہ یہ چوکلیٹ نوز کے یہ چیک کریں چوکلیٹ نوز کے اندر نک رہا ہے یہ اصل اگریسیو ہے وہ جگہ پہ ٹک نہیں رہا باقی یہ پچیس پہ جا کے ہوگا پچیس کی گروہانی کے یہ چیک کریں کینسل میں کوئی نہ کوئی آگے آجا یا پھر بچہ ٹک نہیں رہا ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں اکرام بھائی سے پوچھ کے بتاتا ہوں آپ کو اکرام بھائی یہ کیا ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار لاغ روپیس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور بچہ آپ دیکھ لیں اچھا ہے بچہ تھوڑا مستی میں ہے اور بھائی کے اندر بھی کھڑا ہوا ہے یہ بچہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ فل گلائی کے اندر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہ چوڑیس پہ جا کے نا تیار ہوگا اس کروانی بھائی یہ دیکھیں بچہ کے ہڈ بیر بھی اچھا ہے ماشاءاللہ سے یہ بچہ چیک کریں ماشاءاللہ سے البینو آئیز کے اندر ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائیڈ کی جو ہے اس کی آنکھ یہ سائیڈ ہے کچھاں وہی ہے دونوں اکرام بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائیڈ سو البینو آئی ہے یہ تھا اکرام بھائی یہ دیکھیں اس کی دیمانڈ ہے اس کی تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ دیمانڈ ہے اور یہ پچیس کا بچہ ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ دیمانڈ ہے گلابینو اس کے اندر ہے البینو آئیز ہیں اس کی ملتا ہے اور نمبر توڑا تا رش ہے کوئی نا کوئی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کوئی در ادھر ادھر یہ دیکھیں 3 لاکھ 60 ازار اور پھر ہماری نمبر دیو 0308 0208 پھنجیب گونجا 252 142 0308 252 چلیں یہ اکرم بھائی کے نمبر ہے تینی بڑھون برہمانڈ دی تینی بڑھون برہمانڈ دی یہ بچہ چیک کریں ہرڈ بیر میں اچھا ہے تو اس پہ اکرم بھائی کے اندر ہے یہ بچہ ابھی اکرم بھائی کے پاس ہے یہ دیکھیں آپ کانوں سے یہ برہمانڈ دش کے اندر ہے تو ایسے کھلے ہٹ بیر کا بچہ ہے آئیڈ بھی اچھی ہے ٹھیک ہے چلیں اکرم بھائی اندھی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی دو لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ ہے اکرم بھائی کے نمبر آل اڈی میں نے آپ کو دیا ہوا ہے اور جو بھائی انٹرسٹڈ ہو وہ اکرم بھائی کے نمبر میں کنٹاکٹ کریں اکرم بھائی اندھی کیا ڈیمانڈ ہے ان کی نوے آزار ڈیمانڈ ہے یہ گھڑے میں لیکن یہ پچیس پہ جا کے تیار ہوں گے یہ اللہ بچہ جو ہے یہ چوبیس پہ تیار ہوگا باقی جو ہے نا یہ بھی چوبیس پہ باقی پچیس پہ تیار ہوں گے یہ بچڑی ہے اس کی نوے آزار ڈیمانڈ ہے چلیں اکرم بھائی کے نمبر دیا ہوا ہے جو انٹرسٹڈ بھائیر ہو وہ اکرم بھائی کے نمبر پہ کنٹاکٹ کریں ویڈیو یہی ہے اکرم بھائی کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو آگے آگے جاتے ہیں اور اکرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ جلدہ جل جو ہے نا رابطہ کی آگے رہے ہیں کیونکہ مال پھر سیل ہو جاتا ہے بعد میں نہ لوگ پھر تنگ کرتے رہتے ہیں چلیں آگے سے کیا ڈیمانڈ ہے سڑھے چھے لاغر میں جوڑے کی ڈیمانڈ کی جاری ہے دانتوں میں دو ہیں دو دانتوں میں دو ہیں فریش دو دانت ہو رہے ہیں سابر بھائی کہہ رہے ہیں یہ جانور آپ دیکھ لیں وزن میں قریب بنیے ہو جائیں گے پانچ من جی پانچ من وزن میں ہو جائیں گے اور ساڑھے تین لاغ ساڑھے چھیا ساڑھے چھیا ساڑھے چھے ساڑھے چھے ساڑھے چھے جانور میں نے آپ کو دکھا دی ہیں ان کے نمبر بھی دے دیا ہے یہاں پہ حضر میں آسل ریش بہت ہے اس وجہ سے بارال میں بارال میں کوشش کروں گا کہ مال آپ کو اچھے سے دکھا ہوں بورا دکھا ہوں چلیں جی آگے چاہوں بچڑی چیک کریں بچڑی چیک کریں ماشاءاللہ بچڑی چیک کریں جھالر بلکو بچڑوں کی درہ ہیں اس کی ناف اور جھالر اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری چیز ہے چوکلنڈوز کے اندر ہے یہ اس کی ڈیٹیل میں پوچھ کے باتاتا ہوں آپ کو بھی یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ بچڑا ہے ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اس بچڑی کی ماشاءاللہ سے نسل میں تو بہت پیاری ہے البینو آئیز کے اندر چوکلنڈ نوز ہے ساڑھے چار ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اس بچڑی تھوڑا سا فیس اس کا لمبایا لیکن اتنا بھی نہیں ہے بات نسل میں بہت پیاری ہے یہ دیکھیں ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے وائٹ نکری اندھی کیا ہے پہتر ہے انہا کیا ہے یہ گائے بچے کے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچہ جہاں رہے ہیں بچہ جہاں رہے ہیں یہ بچہ اچھا ہے بچہ اچھا ہے مارے یہ ناگھر اس کے ہڈ بیر بچہ اوکلاس ہیں مجھے بہت بزند ہے بچہ 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 بلے percep بچہ بچھ بچہ کس بچہ 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 ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو چھوٹ تک تب تک کے لئے دیکھئے رہے ہیں ملتے ہیں